ہلو دوستو میرے یوٹیوب چینل کوکوید مکیش میں آپ سبی کا سواگت ہے اس رکشہ بندن کے تیوہار پر بنائیے گھےور یہ آپ آسانی سے گھر میں ہی بنا سکتے ہیں ربڑی گھےور بنائیے یا پلین گھےور بہت ہی ایجی ریسیپی ہے اسے ایک بار بنا کر کے ضرور ٹرائی کیجئے اور میرے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے یہ میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے اس میں ہم قریب ایک لیٹر دودھ ڈالیں گے یہ فل کریم دودھ ہے اس کی ہم ربڑی بنا کر کے تیار کریں گے ہمیں گھےور بنانے سے پہلے ربڑی بنا کر کے تیار کر لینی ہے دودھ میں اچھے سے اوبال آ چکا ہے اب ہم اسے ایک پلٹے کی ساہتہ سے ہم اسے چلاتے ہوئے پکائیں گے جب تک پکانا ہے جب تک یہ ایک دم گاڑا نہ ہو جائے اس پروسیس میں قریب ہمیں تیس سے چالیس منٹ کا سمیں لگ سکتا ہے یہ دیکھئے فل کریم 35 منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری ربڑی بن کر کے بلکل ریڈی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کتنا گاڑا ہو چکا ہے تو فل کریم ہماری ربڑی بلکل تیار ہے اب ہم دو سے ڈائی چمچ اس میں چینی ایڈ کر دیں گے اس چینی کو اچھے سے گلنے تک ہم اسے مکس کرتے رہیں گے چلاتے رہیں گے اور یہ چینی اچھے سے گلنے کے بعد میں ہماری ربڑی بلکل ریڈی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنس کتنی گاڑی بن کر کے تیار ہوئی ہے ربڑی ایسی ربڑی تو بجار میں بھی آپ کو نہیں ملے گی اور یہ ہوم میڈ ربڑی ہے اب ہم آگے کے پروسیس کر لیتے ہیں یہ ہم نے پانچ سے چھے آئیس کیوب لیے ہیں ایک مکسنگ جار میں ہم اسے ڈال دیں گے اب اس کے اندر ہم چار چمچ دیسی گھی ڈالیں گے یہ ہوم میڈ دیسی گھی ہے فل کریم فیٹ والے دو سے بنایا ہوا دیسی گھی ہے یہ گریب ہم نے فرنس چار چمچ اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ چاہے تو اس کی جگہ ونسپتی گھی بھی لے سکتے ہیں اب ہم اسے دو منٹ کیلئے مکسنگ جار میں چلا لیں گے یہ دیکھئے فرنس ہمارا گھی پہلے کافی میلٹیڈ تھا اب ایک دم جم چکا ہے بلکل برف کی طرح ہو گیا ہے گھی اب اس کے اندر دوستو ہم یہ میڈا ایڈ کریں گے میڈا ہم نے ایک کپ لیا ہے اور ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالیں گے پہلے ہم دو چمچ میڈا ایڈ کر دیا ہے ہم نے اسے بھی اچھے سے مکسنگ جار میں چلا لیں گے تو دیکھئے فرنس ہم نے اسے ایک بار چلا لیا ہے میڈے کو میڈا اور گھیا آپس میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے فرنس اس ریسیوی کو ایکیوریٹ بنانے کے لیے اسی پروسیس کا آپ بلکل دھیان رکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے یہ ریسیپی بنائی ہے تو فرنس دو سے تین چمچ اور میڈا ایڈ کریں گے اس میں اب ہم اسے ایک بار پھر سے ہم مکسنگ جار میں چلا لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنس کتنا گھاڑا ہو چکا ہے ہمارا میڈا اور گھی اب باقی کا بچاوہ میڈا بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ہم اور اسے بھی ایک بار چلا لیں گے ہم لیجیے فرنس میڈا اور دیسی گھی کا ایک گاڑھا گھول بن کر کے تیار ہو گیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا اب ہم اس میں تھوڑا پانی اور ایڈ کریں گے اور یہ میں نے بلکل چلڑ پانی لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ایک چمچ بیسن بھی ایڈ کر دیں گے جس سے بہت بڑیا فلیور اور اچھے گھیور بن کر کے تیار ہوں گے تو یہ سبھی چیز اچھے سے میکس ہو چکی ہے اب ایک لاسٹ انگریڈینٹ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ایک چمچ نیمو کا رس اسے بھی اچھے سے میکس کر لیتے ہیں تو فرنس ہمارا گھول بلکل ریڈی ہے اور ایک باول میں میں نے پہلے سے آئس کیوبز اور پانی ڈال کر کے رکھا تھا اس میں ایک کانچ کا برتن رکھ دیا ہے اور ہمارا جو بیٹر بنا ہے گھیور کیلئے گھول جو کی تیار کیا ہے ہم نے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ حلوائی لوگ بھی اسے بلکل چلڈ رکھتے ہیں جب اچھے سے گھیور بن کر کے تیار ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسسٹینسی کتنی بڑی آیا ہے ہمارے گھول کی تو شروع کرتے ہیں اب ہم آگے کا پروسس یہ میں نے ایک سوس بوٹل لی ہے آپ بھی اس طریقے کی بوٹل لے سکتے ہیں یا کوئی بھی پیپسی کی بوٹل میں ڈھککن میں سراغ کر کے بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے بیٹر ڈال دیں گے بوٹل کے اندر فرینڈس یہ گھیور بنانے کا بہت ہی اچھا اور ایزی طریقہ ہے آپ چاہے تو چمچ کی سائستہ سے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال سکتے ہیں بیٹر کو لیکن یہ سب سے ایزی طریقہ ہے سوس کی بوٹل سے گھیور بنانے کا تو یہ فرینڈس میں نے پہلے سے اوئل گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا اس میں ہم تھوڑا تھوڑا بیٹر ڈالتے رہیں گے سوس کی بوٹل کی سائستہ سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی ہے اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس میں ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی بیٹر ڈالنا ہے جسے کہ ہمارے گھیور اچھے سے جالیدار بنے ایک بار جھاگ آنے کے بعد میں پھر جھاگ بیٹھ جائیں بار سے ہمیں بیٹر ڈالنا ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا گھیور تیار ہے قریب آٹھ سے دس بار میں نے اس میں بیٹر ڈالا ہے اور یہ بہت بڑی ہے گولڈن براؤن ہو کر کے ریڈی ہے ہمارا گھیور اسے میں آپ کو نکال کر کے دکھا دیتا ہوں پہلے ہم نے اس کی سائیڈیں ہٹا دی ہے چاکو کی سائتہ سے یہ لیجئے فرنس یہ دیکھئے کتنا بڑی ہے سے گھیور بنا ہے آپ بھی اس طریقے سے گھیور بنا سکتے ہیں دوستو یہ میرے پاس براؤن تھوڑا زیادہ بڑا ہے اب میں نے یہ چھوٹا براؤن لے لیا ہے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے پہلے سے تھوڑا سا بیٹر ڈال دیا تھا اور اس چھوٹے براؤن میں کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھیور بہت ہی اچھے لگتے ہیں زیادہ بڑا گھیور اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں بھی لیکن چھوٹے براؤن میں آپ گھیور بنائیں گے تو بہت ہی ایزی طریقے سے اور جلدی بن جائیں گے اگر آپ کے پاس چھوٹا براؤن نہ ہو تو آپ بڑے براؤن میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں بھی جلدی بن جاتے ہیں گھیور اور بہت اچھے لگتے ہیں یہ لیجی دوستوں یہ ہمارا چھوٹے پتی لے کے اندر گھیور بن کر کے ریڈی ہے یہ میں نے نکال لیا ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیا لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ گھیور اب ہم اسے سائٹ کر دیں گے اور یہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ہم نے ایک کپ چینی ڈال دی ہے اب ہم اس کی چاشنی بنائیں گے یہ میں نے اسی کے ساتھ میں آدھا کپ قریب پانی لیا ہے ہمیں جتنی چینی لینی ہے اس کا آدھا ہی پانی لینا ہے اور اسے ہم چلاتے ہوئے چینی گھلنے تک چلاتے رہیں گے اور میڈیم فلم پر ہی ہمیں چاشنی بنا کر کے تیار کرنی ہے دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ ہماری چاشنی میں اوبال آ چکا ہے اسے ہم لگاتار چلاتے ہوئے پکائیں گے اور ہمیں دوستوں ایک تار کی چاشنیں بنانی ہیں فرینڈز اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر جرور کیجئے اس ویڈیو کو اور میرے آنے والی ویڈیو کیلئے آپ بیل آئیکن کو جرور پریس کیجئے تو یہ لیجئے دوستوں سبھی گیور بنا کر کے تیار کر لیا ہے یہ سبھی گیور بنانے میں ہمیں دوستوں ایک کپ میدہ کا استعمال کیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یا کوئی جالی بھی لے سکتے ہیں اب میں نے اس پہ ایک گیور رکھ دیا ہے اس پہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے چاشنیں ڈالیں گے یہ دیکھئے دوستو اس طریقے سے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے جو چاشنیں ایکسٹرا ہوتی ہے وہ ساری نیچے پلیٹ میں آ جاتی ہے آپ بھی اسی طریقے سے ڈالیں ڈائریکٹ پلیٹ پہ رکھ کر کے گیور کو چاشنیں نہ ڈالیں اس سے گیور جلدی سوفٹ ہو جائے گا اور یہ جو ہم نے ربڑی بنائی تھی یہ ربڑی ہم اس گیور پہ لگا کر دکھا دیتے ہیں آپ کو بہت ہی بڑیا گیور بن کر تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی ایجی ریسیپی ہے آپ ایک بار بنا کر جرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسی طریقے کی ریسیپیز میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں یہ میں نے پورے گیور پر ربڑی لگا لی ہے دوستو اب ہم اسے پیستہ سے گارنش کریں گے یہ دیکھیں میں نے کچھ کٹے وے پیستہ لے لیا ہے جس سے ہمیں اس گیور کو گارنش کر دیا ہے لیجئے دوستو ہمارے گیور کی ریسیپی بلکل ریڈی ہے آپ بھی اس رکشابندن اس ریسیپی کو جرور ٹرائی کیجئے اور گھر میں ہی گیور کی ریسیپی بنا کر کے سب ہی کو کھلائیے بہت ہی ایجی بن کر کے تیار ہوئے ہیں اور یہ فرنس میں نے دو سے تین گھیور اکھٹے لے لیا ہے اب ہم اس پہ چاشنے ڈالیں گے جیسے کی بجار میں پلین چاشنی والے گھیور ملتے ہیں جس پر کوئی ڈرائی فروٹس یا ملائی ربڑی نہیں لگی ہوتی ہے یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس پہ چاشنے ڈالیں گے جس سے کی اوپر سے نیچے تک سبھی گھیوروں میں چاشنی لگ جائے گی اور آپ اپنے انورسار کم یا زیادہ میٹھا رکھ سکتے ہیں یہ میں تھوڑا تھوڑا ہی ڈال رہا ہوں اس میں چاشنی کیونکہ ہمیں کم میٹھا ہی پسند ہے جیسا کی آپ نے دیکھا کہ فرنس یہ گھیور میں نے جو بنا کر کے تیار کرے ہیں آپ بھی اسی طریقے سے ان گھیوروں کو بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں اور یہ پلین گھیور بھی بلکل ریڈی ہے اسے بھی ہم نے پستہ سے گارنش کر دیا ہے یہ دیکھئے دوستو کتنی بڑھیا اور ڈیلیشیس ریسیپی لگ رہی ہے گھیور کی جیسا کی بجار سے خرید کر کے لائے ہوں تھینکیو فور وچنگ مائی ویڈیو فرنس